آج ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جس کے چاروں طرف ٹیکنولوجی ہے جس کے چاروں طرف سوڑ سرابہ بھاگ دوڑ ہے جہاں ایکانت اور خاموسی کی بہت بڑی خاصیت ہے چپ رہنے کے اپنے انک فائدے ہوتے ہیں جو ہماری لئے دماغی روپ سے اور سائلیک روپ سے بہت فائدے مند ہوتے ہیں چپ رہنے سے وقتی کے سوچنے اور سمجھنے کی سکتی بڑھتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بلکل بولنا ہی نہیں چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کم بولنا ہے تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ کم بولنے کے بھی کچھ فائدے ہوتے ہیں ہاں آئیے سنتے ہیں نمبر ایک ہے سوچنے کی سکتی بڑھنا زیادہ بولنے کی عادت بہت بیکار ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو کب کونسی شبد استعمال کرنا ہے اور کیا کب بولنا ہے کم بولنے سے آپ کی سوچنے اور سمجھنے کی سکتی بڑھتی ہے جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کونسی جگہ کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے نمبر دو ہے نکاراتمکتہ کا نہ آنا یعنی آپ کو بھی بنا بات سے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی عادت ہے تو اس عادت کو چھوڑ دیجئے یہ آپ کی صحت کے لیے اور دماغ کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ تر نکاراتمکتہ لوگ ملتے ہیں ہم ان سے بات کریں گے تو ہمارے دماغ میں بھی نکاراتمکتہ آ جاتی ہے اگر آپ کو بات کرنی ہے تو آپ پوزیٹیو لوگوں سے بات کیجئے جس سے آپ کا مائنسیٹ بھی پوزیٹیو ہو سکے نمبر تین ہے دماغ تیج ہونا ایک ریسرچ کی مرتابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر آپ اپنے ایک دن کے کچھ گھنٹے سانت رہتے ہیں تو آپ کا دماغ بھی سانت رہتا ہے جس سے آپ کا دماغ تیج ہوتا ہے اور آپ کا دماغ سمجھ سمجھ پر رچارج ہوتا رہتا ہے زیادہ بولنا نہ صرف ہمارے مائن کے وکاس کے لئے بلکہ ہمارے سریر کے وکاس کے لئے بھی بادہ بن سکتا ہے اس لئے آپ کو کم سے کم بولنا چاہیے نمبر چار ہے نئی کریٹیوٹی یدی آپ بھی روزانہ کوئی نہ کوئی کریٹیوٹی کرتے رہتے ہیں تو آپ کو کم بولنے کی ضرورت ہے آپ زیادہ بولیں گے تو آپ کے اندر کی کریٹیوٹی ختم ہو جائے گی اس لئے زیادہ بولنے سے ہمارا دماغ شانت نہیں ہوتا ہے اور کریٹیوٹی سانت دماغ میں ہی آتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بلکل ہی سائلنٹ رہنا ہے بولیے لیکن بہت کم جہاں آپ کی ضرورت ہو صرف وہاں پر بولنا چاہیے نمبر پانچ ہے مانسیخ روپ سے سوست رہنا لوگ بے وجہ ہی کسی نے کسی ٹاپکس پر بے مطلب کی باتیں کرتے ہیں چاہے وہ کسی کی برائی ہو یا پھر کوئی چیز جس سے ہمارے دماغ میں نکارات مقتہ آتی ہے اور ہمارا دماغ سست نہیں رہ سکتا ہے ایدی آپ چپ رہنا سیکھو گے تو آپ کے دماغ میں نکارات مقتہ باتیں نہیں آئیں گی جس سے آپ کا دماغ مانسیخ روپ سے سست رہے گا نمبر چھے ہیں آپ کی ویلو بڑھنا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بینا مانگے سلاح دینے لگتے ہیں لیکن آپ کو ایسا بلکل نہیں کرنا ہے کیونکہ جہاں آپ سے سلاح مانگی جائے صرف وہاں سلاح دینی چاہیے وہاں لوگ آپ کی باتوں کو دلچسپی سے سنتے ہیں اور آپ کی ویلو بھی بڑھے گی یدی آپ بینا کسی کے کہے سلاح دیں گے تو وہاں آپ کی باتوں کو کوئی دھیان سے نہیں سنے گا جہاں آپ کی ضرورت ہے صرف وہیں بولنا چاہیے ورنہ کوئی آپ کی بات کو رسپیکٹ نہیں دیتا ہے نمبر ساتھ ہے صحیح فیصلہ لینا صحیح سمجھ پر صحیح فیصلے لینے والا ایک سمجھدار اور چپ رہنے والا ویکتی ہو سکتا ہے کیونکہ چپ رہنے والے ویکتی کا ہی دماغ اتنا سانتھ ہوتا ہے کہ وہ صحیح سمجھ پر صحیح فیصلے لے سکے یدی آپ چپ رہیں گے تو آپ سوچ سکیں گے کہ کونشی کنڈیشن میں کیسے فیصلے لینے ہیں اور نکارات مقتہ ختم ہو جائے گی اگر آپ کو یہ میرا آڈیو پسند آیا ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کیجئے موسیقی